اس ویڈیو میں اگر بات کی جائے نائٹیز کے سب سے فیورٹ جوڑے کی کاجل اور اجے دیوگن کے جوڑے کی ایسا کیا ہوا کہ شادی کے چوبیس سال کے بعد بات علیدگی تک آ گئی آپ کو بتائیں گے ایچ این ایفری ڈیٹیل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے جائیں ریڈ بین کانٹر ڈپائیں اور چلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل پہ آپ کو بہت مزے مزے کی ویڈیو ملنے والی ہیں کاجل اجے دیوگن نے نائٹیز کے دور میں بہت سی ٹاپ ٹین موویز تھی اور شارو خان کے ساتھ ان کی بہت اچھی جوڑی تصور کی جاتی تھی کاجل اور اجے دیوگن نے نائٹی نائٹی نائن میں شادی کی اور دو ہزار تین میں ان کی بیٹی پیدا ہوئی اور دو ہزار دس میں ان کا بیٹا پیدا ہوا کاجل کے حوالے سے جو اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انہی سونی نانوے کے اندر ان دونوں کی شادی ہوئی اور ایسا کیا ہوا کہ دو ہزار تیس کے اندر یہ ڈیواؤس تک بات چلی گئی ہے انگی لیکن یہ وجہ کیا ہے ایسا کیا ہوا ان چوبیس سال کے اندر اور ان چوبیس سال کے پاتھ ہی ڈیواؤس کیوں اب تو ان کی بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے بیٹا بھی بہت بڑا ہو گیا لیکن چوبیس سال کے بعد یہ ڈیواؤس کیوں لینا چاہتے ہیں تو پھر کاجل نے ایسا فیصلہ کیوں لیا کہ وہ ڈیواؤس لینے کے لیے کوٹ میں چلی گئی اجے دیوگن کی آج تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے فیر کی نہ کوئی مسئلہ ہوا نہ کوئی سین ہوا تو پھر یہ ڈیواؤس لینا کیوں چاہتی ہے ایسا سنا تھا کہ شارو خان سے اجے دیوگن کو کوئی مسئلہ تھا لیکن یہ مسئلہ بھی کلیر ہو گیا کاجل اور اجے دیوگن کا مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ کاجل نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام سے اجے دیوگن کی ساری اے ٹو آل فوٹو ڈلیٹ کر دی اب انہوں نے ڈلیٹ کی ہیں پرائیویٹ کی ہیں یا ایسا کچھ بھی کیا ہے یہ صرف کاجل میم جانتی ہیں لیکن اگر آپ ان کا انسٹاگرام آن کریں گے تو آپ کو ایک بھی فوٹو اجے دیوگن کی نئی نظر آئے گی اور کاجل نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوست کی ہے کہ میں اپنے زندگی کے مشکل ترین نمحات سے گزر رہی ہوں یہ پوست پڑھتے ہی فین میں حملہ گلہ سمجھ گیا لوگوں نے کاجل کی وہ پوست پڑھنے کے بعد اندازہ رگایا کہ جیسے شاید لڑائی چل رہی ہے یا کوئی کریلو مسئلہ اس پوست کے نیچے بہت زیادہ لوگوں نے ایک سوال پوچھا ہوا تھا کہ کیا آپ کی اجے دیوگن سے ڈیووائس ہو گئی یا آپ یہ ارادہ رکھتی ہیں یا ایسا سین چل رہا ہے اور سٹار جب اپنے فین سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی کلو دیتے ہیں کوئی چیز دیتے ہیں جیسے کہ کاجل نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوست کی ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اندر کوئی چل رہا ہے اور ہوا یہ کہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں یہ کوئی سینس والی بات نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ بیٹ کے ساتھ فوٹو ڈلیٹ کر دو یا ایسا ویسا کچھ اگر دیکھا جائے تو کاجل کی ایک سیریز آ رہی ہے اور ایسا ہر دفعہ ہوتا آ رہا ہے کہ اگر کسی بڑے سٹار کی کوئی فلم مووی یا کوئی سیریز آتی ہے تو اس سے ملتے جنتی ایک خبر بہت تیری سے گردش کرتی ہے یہ دیوگن اور کاجل کی ابھی تک صحیح خبر سامنے نہیں آ رہی کوئی دے ہی نہیں رہا کہ اندر کیا چل رہا ہے کیا مسئلہ ہوا ہے کیا بات ہوئی ہے اور حالی میں کاجل کی نیو سیریز کا ٹریلر ٹلانچ ہوئا ہے اور وہاں پہ اجے دیوگن اور کاجل ساتھ وہ ملے بیٹھے مگر کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی نہ کوئی فرنٹ میں سوال ہی نہ کوئی تو اس کو دے کر فرنس میں بہت سی کھلگنی مچی ہوئی ہے لیکن ہاں یہ خبر ضرور سامنے آئی ہے کہ کاجل نے کرو دیا ہے کہ وہ اجے دیوگن سے علیدگی اکتیار کر رہی ہے مگر یہ نہیں پتا کہ کیوں کیا بچا کیا ہے یہ اس نے ابھی تک نہیں بتائی کاجل کی اس علیدگی فرنٹ کے بیٹا اور بیٹی بہت زیادہ پریشان ہے جس ٹرائل کے لیے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں وہ صرف میرے پتی کا ہی نہیں میری پوری فیملی کا بھی ہے جب سے یہ allegations بہا رہے ہیں تو سب judge بن چکے ہیں خیر ٹرائل میں innocent until proven guilty نہیں guilty until proven innocent ہوتا ہے تو اور جہاں تک میری comeback کی بات ہے تو cases ہو یا ٹرائل I will never back down تو شروع کریں rep��릴게요